خوجی ٹی وی کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی پاکستان کے دشمنوں کو بہت ہی مشکل صورتحال در پیش ہے سالار اعلیٰ جنرل کمر جاوید باجوہ کی سربراہی میں پاک فوج پہلے ہی آپریشن رد الفساد کے ذریعے دہشت گردوں پر کہر بن کر ٹوٹ رہی تھی رہی سے ہی قصر اب جنرل ندیم انجم کی جانب سے آئی ایس آئی کی کمان سنبھالنے کے بعد پوری ہوگی ویسے تو ہماری افواج جن میں بیریہ ہو فیضائیہ ہو یا آرمی تینوں ہی پروفیشنل ہیں اور بطور ادارہ کام کرتی ہیں یہاں شخصیات کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جیسے آئی ایس آئی میں پہلے جنرل فیض حمید تھے اب جنرل ندیم انجم آگئے ہیں اس سے کوئی پالیسی تبدیل ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی فرق پڑا ہے لیکن صرف ایک چیز یہ ہوئی کہ اب مارخوروں کی سٹیٹیجی بدل گئی مارخوروں کو فری ہینڈ دے دیا گیا ہے کہ امن دشمنوں کے ساتھ آپریشن کے دوران کسی قسم کی رایت نہ برتی جائے یا تو انہیں گرفتار کیا جائے اگر گرفتاری نہ دے اور حملہ کرے تو پھر ان دہشتگردوں کا ناپاک وجود سرزمین پاک سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹھا دیا جائے کراچی سے لے کر پشاور تک وطن عزیز کے کونے کونے میں مارخوروں نے آپریشنز کر کے پاکستان کے تمام دشمنوں جن میں ٹی ٹی پی ہو دائش ہو کالادم بیالے ہو یا کوئی اور بھی دشمن ان کے نہ صرف نیٹ ورکس پکڑے بلکہ ان ملک دشمنوں کی کمر توڑ کر رکھ دی پاگ فوج کی جانب سے کی جانے والی تابر توڑ کاروائیوں کے بعد یہ ملک دشمن تنظیمیں بھکلا گئی ہیں اور اب اسی بگلات میں انہوں نے بزدلانہ حملے شروع کر دیئے ہیں تازہ ترین کاروائی اسلام آباد میں کی گئی جہاں انہوں نے پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا حملے کے نتیجے میں پولیس کانسٹیبل شہید ہو گیا پہلے یہ امن دشمن فوج یا پیرا ملٹری فورسز کو نشانہ بناتے تھے لیکن اب وہاں ان کا بس نہ چلا تو انہوں نے پولیس اہلکار کی جان لے لی لیکن اس حملے کے صرف چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر سیکیورٹی فورسز ان حملہ آوروں تک پہنچ گئی ہیں حملے کی ذمہ داری ٹی ٹی پی نے قبول کر لی ہے لیکن کیا واقعی ٹی ٹی پی کے لوگوں نے حملہ کیا ہے کیا کالدم تحریک طالبان کے دہشتگرد اسلام آباد پہنچ گئے ہیں حملے سے پہلے پاکستان کو کیا پیغام دیا گیا اس پر ہم آج کی اسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو آئیے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں پیارے ساتھیوں پچھلے تقریباً دو چار ہفتے سے افغانستان اور پاکستان کے معاملات کافی گرم دکھائی دے رہے تھے کبھی طالبان کی جانب سے باڑ اکھار دی جاتی تھی تو کبھی دھمکیاں دی جاتی تھی تو کبھی سبز ہلالی پرچم کی توہین کی جاتی تھی تو کبھی قبائلی ازلاح میں سیکیورٹی فورسز پر حملے کیا جاتے تھے پاکستان نے کسی بھی معاملے پر جذباتیت کا مظاہرہ کیا اور نہ ہی ان کی حرکتوں کا کوئی جواب دیا لیکن پاکستان کی جانب سے بیک ڈور چینل سے طالبان حکومت کو یہ پیغام دیا جاتا رہا کہ ان سب کاروائیوں کی ماسٹر مائن ٹی ٹی پی ہے لہٰذا آپ انہیں نکیل ڈالیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ افغان سرزمین نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کے کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہی یہی بات چین کی جانب سے بھی کی جا چکی تھی کہ طالبان اب یہ یقینی بنائیں کہ ان کی سرزمین نہ صرف پاکستان بلکہ کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے پائیں پاکستان میں ٹی ٹی پی کے حملوں کا براہ راست حدف ایک طرح سے چین بھی تھا کیونکہ انڈین ایجنسی راہ نے ٹی ٹی پی کے دہشتگردوں کو یہی ٹاسک دیا تھا کہ وہ پاکستان میں سی پیک منصوبوں کو نشانہ بنائیں پاکچین اقتصادی راہداری منصوبے پر کام کے لیے چین کے بے شمار انڈینئس اور ماہرین پاکستان میں موجود ہیں جو دن رات ایک کر کے اس منصوبے کو پائیک تکمیل تک پہنچانے کے خواہش مند ہیں لیکن جب ٹی ٹی پی کے دہشتگرد پاکستان میں بے امنی پھیلاتے پاک سرزمین کو خاک و خون میں نہلاتے اور دہشت و بربریت کا بازار گرم کرتے تو اس سے نہ صرف یہ منصوبے ڈسٹرب ہوتے بلکہ چینی سرمایہ کاری بھی متاثر ہوتی تھی لیکن افغان طالبان کسی صورت ٹی ٹی پی کے خلاف کاروائی پر راضی نہیں تھے کیونکہ ایک طرح سے وہ انہیں محفوظ پناہ گاہیں فراہم کر کے ماضی میں ان کی جانب سے کیے گئے احسانات کا بدلہ چکا رہے تھے افغان طالبان کی درخواست اور خواہش پر پاکستان نے ٹی ٹی پی سے مذاکرات شروع کیے لیکن کال ادم تحریک طالبان نے محض ایک ماہ کی جنگ بندی کے بعد یک طرفہ طور پر اس معاہدے کو ختم کر دیا اب جب افغان حکومت بھی کچھ نہیں کر رہی تھی اور ٹی ٹی پی کی شرنگیزیاں بڑھتی جا رہی تھی تو ایسے میں نامعلوم افراد ایکشن میں آئے اور انہوں نے گھر میں گھس کر وہ تباہی مچائی کہ افغانستان سے ہندوستان تک ہہاکار مچ گئی ہر جانب سے بس لٹ گئے برباد ہو گئے کوئی تو روکو کوئی تو بچاؤ کی صدایہ آنے لگی سب سے پہلے تو ٹی ٹی پی کے سرغنہ مولوی فقیر محمد کے حجرے پر نامعلوم مقام اور نامعلوم سمت سے ایک ڈراؤن حملہ کیا گیا ڈراؤن سے داگا گیا میزائل مولوی فقیر محمد کے حجرے میں اس سے صرف چند گز دور گرا حملے میں مولوی فقیر محمد تو بچ گیا لیکن ایک صاف اور واضح پیغام پہنچا دیا گیا کہ اگر پاکستان سے فرار اختیار کرنے کے بعد کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ محفوظ ہے تو یہ اس کی خام خیالی ہے کیونکہ ہمارا دشمن پاتال کی گہرائیوں میں بھی ہو تو ہم اسے ڈھون کر انجام تک پہنچانا جانتے ہیں اس کے بعد باری آئی محمد خراسانی یا خالد بلتی کی اسے بھی نامعلوم سرفروشوں نے جہنم تک پہنچا دیا خالد بلتی ٹی ٹی پی کے تمام دھڑوں کو اکٹھا کرنے کے مشن پر کام کر رہا تھا اس کا مقصد تھا کہ ایک بار پھر تمام گروہوں کو ملا کر سوات جیسا ماحول بنایا جائے اور پاکستان کو خاک و خون میں نہلایا جائے لیکن اب ریاست کی جانب سے یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ کسی مسلح جتھے کو بلیک میل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی جو پیار کی زبان سمجھے گا اس سے نیگوسییشن ہوگی لیکن جس نے آئیں بائیں شائع کی اور قانون کی عملداری کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تو اسے پھر اسی زبان اور انداز میں سمجھایا جائے گا جو اسے سمجھاتی ہوگی تیسری کاروائی کی گئی تھی نورولی محسود کے خلاف جسے ہم نے چند روز پہلے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ اسے کھانے میں زہر دے کر انجام تک پہنچانے کی کوشش کی گئی تھی ان پی درپے کاروائیوں کے بعد ایک طرف تو ٹی ٹی پی کی نہ صرف قیادت بلکہ کارکن اور لڑا کا جنگجو بھی نہ صرف بکلاہت بلکہ ایک انجانے خوف میں مبتلا تھے کہ نہ جانے کہاں سے کوئی ڈراؤن آ کر ہمیں مار دے یا پتہ نہیں کب کہاں سے کوئی نامعلوم شخص نمودار ہو اور ہمیں ٹھکانے لگا کر جہاں سے آیا تھا وہیں دوبارہ چلا جائے اپنے جنگجووں کا کانفیڈنس بحال کرنے اور پاکستان میں اپنے سہولتکاروں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم ابھی موجود ہیں اور ہمارا مکمل صفایہ نہیں ہوا ٹی ٹی پی نے یہ گھناؤنا منصوب برا جایا اور اسلام آباد میں موٹر سائیکل سوار دہشتگردوں نے ناکے پر ڈیوٹی انجام دیتے پولیس اہلکاروں پر اندہ دھن گولیاں برسا دی ترجمان اسلام آباد پولیس کے مطابق تھانہ کراچی کمپنی کے علاقے میں جیلانیاں چوک ناکے پر پولیس اہلکار معمول کی چیکنگ پر معمول تھے اس دوران موٹر سائیکل پر سوار دو دہشتگردوں نے پولیس اہلکاروں پر اندہ دھن فائرنگ کر دی جس میں کانسٹیبل منور شہید جبکہ امین اور راشد زخمی ہو گئے پولیس کی جوابی فائرنگ سے دونوں موٹر سائیکل سوار موقع پر ہی ہلاک ہو گئے پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے میں ہلاک حملہ آوروں کی تحال شناخت نہیں ہو سکی تاہم اس حوالے سے مزید تفتیش جاری ہے شہید اہلکار منور کی نماز جنازہ میں پورا شہر امڑ آیا جس کے بعد وطن کے لیے جان قربان کرنے والے شہید ہیڈ کانسٹیبل منور کو آہوں سسکیوں اور نعرہ تکبیر کی گونج میں سپورد خاک کر دیا گیا وزیر داخلہ شیخ رشید نے اس موقع پر کہا کہ یہ واقعہ ڈکیتی مزہمت یا چوری کا نہیں یہ صاف صاف دہشتگردی کا واقعہ ہے ملک دشمنوں نے فائرنگ کر کے ایک پولیس اہلکار کی جان لی جبکہ دو کو زخمی کر دیا وزیر داخلہ نے کہا کہ دونوں ملزمان تک پہنچ گئے ہیں ملزمان کی موٹر بائک سے ان کو ٹریس کر لیا گیا ہے یہ اس سال کا پہلا واقعہ ہے جس سے ایک قسم کا سگنل ملا ہے کہ اسلام آباد میں دشمنگردی کے واقعات شروع ہو چکے ہیں ہمیں بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کی ساری فورسز ملک کی حفاظت کے لیے جان کا نظرانہ دینے کو تیار بیٹھی ہیں ناظرین گرامی وزیر داخلہ شیخ رشید کے اس بیان نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے کیونکہ اب دشتگردوں نے پاکستان کے سب سے محفوظ ترین شہر میں کھس کر کاروائی کی ہے ویسے ذرائع کے حوالے سے یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ پولیس کی جوابی کاروائی میں مارے جانے والے امن دشمن کوئی ٹرینڈ دشتگر ہرگز نہیں ہے بلکہ جرائم پیشہ افراد اور قرائے کے قاتل تھے جنہیں پیسوں کے عوض یہ تاسک دیا گیا تھا لیکن یہ دشتگرد پولیس اہلکاروں کی گولیوں کا نشانہ بن گئے ویسے بھی پچھلے ایک ہفتے میں پاکستان میں بہت سی اہم ڈیویلمنٹس ہوئی ہیں جن میں قومی سلامتی پالیسی جاری کی گئی وزیراعظم آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی اہم ترین بیٹک ہوئی اور اس کے بعد اسلام آباد میں اس قسم کا حملہ ہونا بہت سے سوالات کو جنم دیتا ہے لگتا یہی ہے کہ عالمی طاقتیں ٹی ٹی پی جیسے دشتگرد گروپوں کے ذریعے کوئی نیا کھیل رچانے کی کوششوں میں ہیں جس سے نمٹنے کی پاکستان کو ابھی سے تیاری کرنا ہوگی آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی وطن عزیز کو دشمنوں کی گھناؤنی چالوں سے ہر وقت اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین سم آمین جی تو معزز دوستو آپ دوستوں کی رائے سوالے سے کیا کہتی ہے کمٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان